موسیقی السلام علیکم باخبر کسان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پیارے کسان بھائیوں اور بہنوں آپ کی دھان کی فصل میں تیلے کا حملہ متوقع ہے تیلہ دھان کی فصل کو بہت نقصان پہنچاتا ہے جس کے باعث پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے بہتر پیداوار اور منافع حاصل کرنے کے لیے تیلے کا بروقت تدارک بہت ضروری ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تیلے کی پہچان بچاؤ کی ترکیب اور پیس سکاوٹنگ کے حوالے سے معلومات دی گئی ہیں اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگا گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا دھان کا تیلہ دھان میں تیلے کی دو اقسام ہیں بھوری پشت والا تیلہ اور سفید پشت والا تیلہ تیلے کی پہچان تیلہ جس آمد میں چھوٹا ہوتا ہے یہ پودے کے نچلے حصے یعنی تنے سے رس چوستا ہے جب نیچے سے فصل سوک جائے تب اوپری پتوں اور منجروں پر حملہ آبر ہوتا ہے یہ کیڑا، بالغ اور بچہ دونوں حالتوں میں فصل کو نقصان پہنچاتا ہے کھیت میں تیلے کا حملہ عام طور پر ٹکڑیوں کی شکل میں ہوتا ہے اور متاثرہ پتے پیلے ہو جاتے ہیں شدید حملے کی صورت میں پتے سوک کر سیاہ رنگ کے ہو جاتے ہیں اور جھلسے ہوئے معلوم ہوتے ہیں حملہ کی اس نوعیت کو ہپربن یا تیلے کا جھلساؤ بھی کہتے ہیں تیلہ جڑی بوٹیوں پر پرورش پاتا ہے لہٰذا کھیت کے اندر اور اطراف میں اگی ہوئی جڑی بوٹیوں کو تلف کریں تیلے کو اکٹھا کر کے تلف کریں اس مقصد کے لیے دستی جال بھی استعمال کیا جاتا ہے رات کے وقت روشنی کے پھندے لگائیں روشنی کے پھندے ان کیڑوں کے پروانوں کو تلف کرنے کا ایک موثر طریقہ ہے فصل میں پانی مسلسل کھڑا نہیں ہونا چاہیے حملہ ہونے کی صورت میں فوری سوکا لگائیں سایہ دار جگہوں پر دھان کی کاشت نہ کریں نائٹروجنی کھادوں کے غیر ضروری استعمال سے گریز کریں کیمیائی انصداد کے لیے پائی میٹروزین یا نائٹن پائرم بحساب سو گرام یا کلوثینڈین بحساب دو سو میلی لیٹر سو لیٹر پانی میں ملا کر سپریے کریں دھان میں پیسٹ سکاؤٹنگ ہر کھیت میں نقصان دے کیڑے اور ان سے ہونے والے نقصان کا اندازہ کرنے کو پیسٹ سکاؤٹنگ کہتے ہیں دھان میں پیسٹ سکاؤٹنگ کے دو طریقے ہیں وطری طریقہ اور زگ زگ طریقہ وطری طریقہ اس طریقے کے مطابق کھیت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلنا شروع کریں پہلے کونے سے چودہ قدم پر پہلا پوائنٹ لیں پوائنٹ ایک مربع میٹر کا ہوگا دوسرا پوائنٹ پچیس قدم کے بعد لیں اس طرح تیسرا اور چوتھا پوائنٹ بھی پچیس پچیس قدم کے بعد لیا جائے آخر میں کونے سے پندرہ قدم کا فاصلہ رہ جائے گا زگ زگ طریقہ یہ طریقہ عام طور پر دھان کی پنیری کی پیسٹ سکاؤٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے مطابق ایک تا چار مختلف جگہوں سے ایک ایک مربع فٹ کے پوائنٹ لیے جاتے ہیں جو کہ مطلقہ کھیت یا پلاٹ کی نمائندگی کرتے ہیں تیلے کا معاینہ تیلے کا حملہ لاب لگانے کے پنتالیس دن بعد شروع ہوتا ہے لیکن اس کی تعداد بڑھتی رہتی ہے موسمی حالات کے مطابق اور ستمبر کے وسط میں اس کا حملہ شدت اختیار کر جاتا ہے پیسٹ سکاؤٹنگ کے طریقوں کے مطابق مختلف کھیت سے چاروں پوائنٹ پر اس کے بالغ اور بچوں کی فی پودا تعداد نوٹ کریں تیلے کے نقصان کی معاشی حد کسی بھی قسم کے کیڑے یا بیماریوں کے حملے کی صورت میں باخبر کسان ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنے ذریعی ماہرین سے مشورہ طلب کریں اپنا اور اپنی فصلوں کا خیال رکھیں اور رہیں باخبر موسیقی